16 اپریل کو UPSC نے اپنے پرکشا پرینام گوشت کی ہے جس میں دیش کے تمام علاقوں کے لوگوں نے سفلتہ حاصل کی ہے پیلی بھید کی بیٹی پریانکا یادب نے بھی تین سو پچھا سوی رینگلا کر سفلتہ کا پرچم لے رایا ہے پرینام آنے کے بعد سے ہی پریانکا کے گھر پر جشن کا محول ہے UPSC پرکشا پاس کرنے والی پریانکا کے پتا جہوہر سنگھ یادب بتاتے ہیں پریانکا تین سال پہلے UPSC کی تیاری کے لیے دلی پہنچ گئی تھی لیکن وہاں رہ کر بھی انہوں نے کسی طرح کی کوئی کوچنگ نہیں لی پریانکا دوسرے بچوں کو پڑھا کر خود ہی سیلف سٹڈی کے دم پر UPSC پرکشا پاس کرنے کے لیے محنت مجھوٹی تھی پچھلے دو پریاسوں میں سفلتہ نہ ملنے کے بعد بھی پریانکا کا حوصلہ نہیں ڈگمگایا پریانکا نے سنگھر شیاری رکھا اور تیسری پریاس میں انہیں سفلتہ مل گئی cualتہ کے انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا وقت میں یہ لکھا ہوگا ہے خ leftover کتنے کیا کچھ سنگرت سنگرت کیا ان کا سنگرت یہ ہی تھا کہ انہوں نے یہ سمجھ دیئے کہ خود کوچنگ پڑھا کرتے اور خود اپنا خرچہ بہن کی بہت اچھا لگ رہا ہے کہ پوان جی کا تنگیبہ کرتی ہوں گل بیٹی کا آئی اچھ میں سلکشن ہوں گے ہمیں بہت خوشنا ہے کیا کچھ میند کیا ہوں گے ہمیں پڑھائی کیا کھر میں آئی اچھا ہوں گے کبھر بڑا شکھر سکتا کہ جوپ نے دھر بھی نہیں آتی تھے ہی ایک ہمیں چھوڑ دیا ہوں گے کتنے سمیہ سے گرنا ہوں گے تین سال تین سال کے دور آنے ایک بار گناتا ہوں گے ہمیں آئیتی ہمیں آئیتی ڈکٹے کے جب ان کا مینس ہو گیا ہمیں آئیتی اس کے بعد ہوں گے ہمیں